آپ سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں لیکن آغاز کریں گے ان چیزوں کا جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہی کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں کہ اولین چیز ہے آپ کا میں نے اس موضوع کے اوپر ایک بیان بھی دیکھا لیکن چاہوں گا کہ آپ اس ٹی وی چینل کے ذریعے پاکستانی عوام کو بتائیے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے جب سماجی قدغن کی یا سماجی فاصلے کی وہ بات کریں تو ہمارے ہاں تو جمعے کی اجتماعات بہت بڑے ہوتے ہیں مذہبی اجتماعات کا بھی رواج ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جی جیسا میں نے ارض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمائی میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ شریعت نے ہمیں احتیاطی تطابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں وہ احتیاطی تطابیر اختیار کرنی چاہیے جو بھی حکومت کی طرف سے محکمہ سہت کی طرف سے اور ڈاکٹروں اور آتبہ کی طرف سے جنہیں احتیاطی تطابیر کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ شریع نقطہ نظر سے بھی ان کی پابندی کرنی چاہیے یہاں تک بڑے اجتماعات کا تعلق ہے اس میں کچھ تو اجتماعات ہوتے ہیں خاندانی انداز کے جیسے شادی بیعہ وغیرہ کے تو اس میں تو ویسے ہی اسلام کی یہ تعلیم واضح ہے کہ جتنی سادگی کے ساتھ ہو سکے بغیر کسی بڑے اجتماع کے اتنا ہی بہتر ہے تو اسی کو اپنانا چاہیے اسی طرح میں نے ارض کیا تھا کہ مسجدوں میں جب آدمی جائیں نماز کے لیے تو اس میں اس بات کا اعتمام کریں کہ مسجد میں رہنے کا اجتماع کا وقفہ کم سے کم ہو جس کیلئے میں نے تجویز یہ دی تھی کہ سنتیں گھر میں پڑھ کر جائیں بابر ساکر سنتیں پڑھیں اور نماز بھی امام صاحبان مختصر قرآت کے ساتھ پوری کریں تاکہ بڑے اجتماع کا وقفہ کم سے کم رہے اسی طرح یہ چاہیے کہ جو حضرات کے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں جن کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے تو ان کے لیے مسجد میں جانا جائز ہی نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر رہے ہیں اور مسجد میں ہرگز نہ جائیں نماز اپنے طور پر آدھا کریں انفرادی طور پر اسی طرح تو تکیزمانی صاحب جو جمعہ کی نماز کا خطبہ ہے کیا اس کا بھی وقت محدود کرنے کی ضرورت ہے جی اس کا خطبہ کا وقت بہت محدود کیا جا سکتا ہے کیونکہ شریعت نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں جمعہ کے خطبے کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت لمبا ہو وہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور سب عیمہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ضروری نہیں ہے تو اس لئے اگر وہ خطبہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیڑھ دو منٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے دونوں خطبے ایک ایک منٹ میں ہو سکتے ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ میں بھی ہو سکتے ہیں یا ایک ایک منٹ میں ہو سکتے ہیں یہ آپ نے بہت بڑی بات بتائیا تکیزمانی صاحب کہ جمعہ کے خطبے کو دونوں خطبے جو ہیں وہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ میں مکمل کر کے اجتماع کا وقت محدود کر دیا جائے جی جی بالکل میں سمجھتا ہوں جو ضروری چیز ہے خطبے کے اندر وہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجنا ہے تقوی کا حکم دینا ہے اور بس بنیادی طور پر یہ تین چیز اور پھر یہ کہ اس میں دعا ہے تو دعا بھی مختصر مانگی جا سکتی ہے یہ موقع ایسا ہے کہ وہ سو دعا قبول ہوتی ہے تو دعا بھی مختصر مانگی جا سکتی ہے سب ملا کر ڈیڑھ ڈو منٹ کے زیادہ زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں ایک خطبے میں اور دوسرے خطبے کے اندر جو ہے وہ بھی تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ میں ہو سکتا ہے دو منٹ میں ہو سکتا ہے تو جتنا اس کو مختصر کیا جائے تقریب نماز کے حوالے سے ایک اور سوال پوچھ لوں